بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں اسماء عاملہ کی بحث اسماء عاملہ میں سے ہم نے چار کو پڑھ لیا ہے اب ہم پانچویں اسم کو پڑھیں گے پانچویں اسم اسم مفعول ہے اسم مفعول کی تعریف آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے پھر پڑھاتا ہوں اسم مفعول وہ اسم ہے جس کو فیل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس فرمانہ مصدری واقع ہو رہا ہو جس کو فیل سے مشتق کیا گیا ہو مشتق کس کو کہتے ہیں جس کو نکالا گیا مشتق من ہو جس سے نکالا گیا میں نے آپ کو بتایا ہے ہر چیز مصدر سے مشتق ہوتی ہے کوئی بلواسطہ تو کوئی بلاواسطہ اسم مفعول کو مزار مجھول یوترابو سے بنایا ہے اسم مفعول مضروبن یہ مشتق ہے اس کو نکالا گیا ہے یوترابو سے نکالا گیا تو یوترابو مشتق من ہو ہوا اور بات کی سمجھ آگئی تو ہر چیز مصدر سے مشتق ہوتی ہے کوئی بلواسطہ تو کوئی بلاواسطہ تو اسم مفعول جو ہے یہ مصدر سے مشتق ہے لیکن ہے بلواسطہ بلاواسطہ نہیں ہے یہ واسطے کے ساتھ مشتق ہے بات کی سمجھ آگئی مشتق وہ ہوتا ہے جس کو نکالا گیا مشتق من ہو جس سے نکالا گیا اسم مفعول وہ اسم ہے جس کو فیل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر معنی مصدری مدروبن آپ دیکھئے اس کا مصدر کیا ہے اتھر بو اس کا معنی ہے مارنا اب ہم نے دیکھنا ہے مدروب جو ہے یہ مشتق ہے اس کا مشتق من ہو یوں درابو ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مانا مصدری جو ہے وہ پایا جارہا ہے اگا نہیں پایا جارہا مدروبن اس کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا اتھر بکا معنی ہے مارنا تو مارنے والا معنی مدروبن کے اندر پایا جارہاں ہے اچھا اسم مفعول وہ اسم ہے جس کو فیل سے مشتق کیا گیا ہو جس کو فیل سے نکالا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر مانا مصدری باکہ ہو رہا ہو استاذ طلبہ کو مارتا ہے استاذ وہ استاذ سے مانا مصدری صادر ہو رہا ہے اور طلبہ پر مانا مصدری باکہ ہو رہا ہے استاذ ہوا استاذ نہیں ہوتا ڈال کے ساتھ غلط ہے لال کے ساتھ کیونکہ استاذ کی جمع اسا تیزہ آتی ہے اسا تیدہ نہیں آتی اسا تیدہ نہیں آتی اسا تیزہ آتی ہے تو استاذ لفظ ہے استاذ نہیں تو استاذ سے مانا مصدری صادر ہوتا ہے اور طالب علم پر مانا مصدری واقع ہوتا ہے یہ تھی اسم مفعول کی تعریف اب ہم پڑھیں گے اسم مفعول کا عمل اسم مفعول فیل مجہول بالا عمل کرتا ہے اسم مفعول جس طرح فیل مجہول فائل کے بجائے نائب فائل کو رفع دیتا ہے اسی طرح اسم مفعول بھی فائل کے بجائے نائب فائل کو رفع دیتا ہے تو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں پچھلے سر آپ نے سرک کے اندر پڑھ دیا تھا اسم مفعول جو ہیں اور فعل مجہول یہ متعدی سے آتے ہیں لازم سے نہیں آتے تو اسم مفعول کے عمل کرنے کے لیے اسم مفعول اپنے فعل والا عمل کرتا ہے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے لیکن اس کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اسم مفعول میں حال یا استقبال والا مانا پائے جائے اور چھے چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد ہو اور وہ چھے چیزیں یہ ایک ہیں مبتدہ موصوف موصول ذلحال استفہام حرف نفی ان پر تفصیل کے ساتھ بحث کل کے سبق میں ہو چکی تھی اسم فائل میں ہوگی تھی کہ نہیں اب صرف مثال سنیے مبتدہ پر اعتماد کی مثال زیدن مدروبن ابو زیدن کل میں نے آپ کو قیدہ بتایا تھا معرفہ کے بعد ناکیرہ آ جائے معرفہ کو مبتدہ بناتے ہیں ناکیرہ کو خبر بناتے ہیں زید معرفہ کی ساتھ قسموں میں سے علم ہے یہ ہے معرفہ مدروبن یہ ناکیرہ ہے معرفہ کے بعد ناکیرہ آیا معرفہ کو مبتدہ ناکیرہ کو خبر تو مدروب اسم مفعول کا سیرہ ہے مبتدہ پر اعتماد کی مثال دے رہا ہوں زیدن مدروبن ابو زید جو ہے یہ مبتدہ ہے مدروب جو ہے یہ اس کی خبر بن رہا ہے ابو یہ مدروبن کا نائب فائل ہے کیا ہے وہ عمل کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا زید کے باپ کو زید کے باپ کو مفعول بہی کے ترجمہ میں کو کا لفظ آتا ہے نائب فائل کے ترجمہ میں کو کا لفظ آتا ہے یہ جو نائب فائل ہوتا ہے حقیقت میں مفعول بہی ہوتا ہے حقیقت میں زید کے باپ کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا یا مارا جائے گا ہم نے کہا تھے اس کے عمل کرنے کے لئے دو شرطیں ہیں حال یا استقبال کا معنی پہ جائے اور چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو مدروب کا اعتماد کس پر ہے مبتداء پر ہے اب ہم نے دیکھنا معنی بھی دیکھیں حال والا ہو رہا ہے یا استقبال والا زید کے باپ کو مارا جاتا ہے کون سمبانا ہے یا مارا جائے گا یہ استقبال والا ہے بات سمجھ آگئے موصوف پر اعتماد کی مثال موصوف پر مرارتو بے راجو لن مدروب بن ابو مرارتو کال میں نے آپ کو قائدہ بتایا تھا دو ناکرہ ہی کٹھے آ جائیں پہلے کو موصوف بناتے ہیں دوسرے کو صفت بناتے ہیں راجو لبی ناکرہ مدروب بھی وہ ناکرہ ہی کٹھے آ گیا پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بنایں گے ہم پڑھ رہے ہیں اعتماد کی مثالیں مبتدہ پر اعتماد کی مثال ہو گئی اب موصوف پر اعتماد کی مثال دے رہا ہوں مرارتو بے راجو لن مدروب بن ابو تو یہاں پر اسم مفعول کا اعتماد کیس پر ہے موصوف پر ہے راجو الموصوف ہے مدروب اس کی تو دو شرطوں میں سے ایک پائی گی ایک نہیں پائی گی اب دیکھنا ہے دوسری شرط بھی دیکھو میں ایسے مرد کے پاس سے گزرا میں ایسے مرد کے پاس سے گزرا جس کے باپ کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا تو حال والا مانا بھی پائے جاستے تھے اس میں مفعول کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں تھی دونوں پائی جا رہی ہیں اس میں مفعول یہاں پر عمل کر رہا ہے ابوہو یہ مدروب کا نائب فائل ہے کیا ہے نائب فائل ہے اور پڑھا نا یہ فعل متعدی سے ہے نا کیسے ہیں آپ نے فعل متعدی والا یہ عمل کرے گا چلیں آگے موصول پر اعتماد کی مثال موصول پر جیسے جا عن المدروب ابوہو جا عن المدروب پر جو علی فرام ہے یہ علی فرام اللہ دی کے معنی میں ہے اس میں فائل اس میں مفعول پر آنے والا علی فرام اللہ دی کے معنی میں ہوتا ہے سوال ہوا تھا علی فرام اس میں فائل اس میں مفعول پر آنے والا علی فرام جب اللہ دی کے معنی میں ہو اس وقت اس کا سلح کون بنے گا یہ خود تو بان نہیں سکتے کیونکہ یہ مفرد ہیں اور موصول کا سلح جملہ ہوتا ہے اور موصول کا سلح کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے اس کا سلح کون بنے گا ہم نے جواب دیا تھا کہ اس میں فائل اور اس مفعول پر آنے والا علی فرام جب اللہ ذی کے معنی میں ہو اس وقت اس میں فائل اور اس میں مفعول کا سلح خود اس میں فائل اس وقت علی فرام جو اللہ ذی کے معنی میں اس کا سلح اس وقت جو علی فرام اللہ ذی کے معنی میں اس کا سلح کون بنے گا اس میں فائل اور اس میں مفعول ہی بنیں گے رہا یہ اطرائل بھئی یہ تو مفرد ہے اور موصول کا صحت جملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے بھئی اس وقت اس میں فائل یا اس میں مفیول یہ ہوتا ہے اس میں فائل ہے تو وہ ماضی معروف یا مزارع معروف اس کے معنی میں ہوگا اس میں مفیول ہے تو وہ ماضی مجھول یا مزارع اس کے معنی میں ہوگا یہ ہے اس میں مفیول اب کیا ہوگا جَا〈نِ اللَّذِ اللَّذِ دُورِ بَعَبُوحُ یہ عبارت ہو جائے گی یا جانی اللہ دی یو درابو ابوہو یو درابو مجھول کے معنی میں لیں گے یا مزارے تو یہاں پر اسم مفعول کا جو اعتماد ہے وہ کس پر ہے موصول پر ہے اب دیکھو دوسرا اس کے اندر حال یہ استقبال والا معنی بھی آئی ہے دیکھئے میرے پاس وہ شخص آیا میرے پاس جس کے باپ کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا مارا جاتا ہے یہ حال ہے یا مارا جائے گا یہ استقبال ہے بات کی سمجھ آگئی تو دونوں شرطیں پائی گئیں دونوں شرطیں پائی گئیں لہذا یہ عمل کرے گا ابوہو المضروب کا نائب فائل ہے کیا ہے ذلحال پر اعتماد کی مثال ذلحال پر جانی زیدن مضروبن غلامو حال حمیشہ ناکیا ہوتا ہے ذلحال اکثر مارکہ ہوتا ہے حال فائل کی آلت کو بیان کرتا ہے کبھی مفعول بحی کی آلت کو بیان کرتا ہے کبھی دونوں کی آلت کو بیان کرتا ہے یہاں پر حال جو ہے وہ کس کی حالت کو بیان کر رہا ہے مفعول اپنا فائل کی حالت کو بیان کر رہا ہے کس کی فائل کی حالت کو بیان کر رہا ہے یعنی زیدن مدروبن اور جہاں سیغہ صفت منصوب آ جائے سیغہ صفت منصوب آ جائے اور اس سے پہلے افعال ناقصہ وغیرہ نہ ہوں تو وہ ترقیم اکثر طور پر حال بنتا ہے زیدن مدروبن اور سیغہ صفت ہے منصوب ہے اس سے پہلے افعال ناقصہ میں سے کوئی فیل نہیں ہے اس کو حال بنائیں گے اچھا زیدن یہ بنے گا زلحال مدروبن کا جو اعتماد ہے وہ کس پر ہے زلحال پر ہے مدروبن کا اعتماد کس پر ہے زلحال پر ہے دیکھو دو شرطوں میں سے ایک پائی گی اب ہم نے دوسری دیکھنی ہے حال یہ اس اعتماد والا حمانہ بھی آئی ہے نہیں میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ زید کے غلام کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا تو حال و استقبال والا مانہ بھی اس کے اندر ہے تو یہاں پر اس میں مفہول عمل کر رہا ہے جانی زیدن مدروبن غلام ہو میں غلام ہو مدروبن کا نائب فائل ہے تو یہ اپنے نائب پہل سے مل کر حال بنے گا زید ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ جعہ کا فائل بنے گا جعہ فیل اپنے فائل مفہول بھی سے مل کر جمعہ فیل یا خبریہ ہوگا ٹھیک ہے استفہام پر اعتماد کی مثال عمدروبن زیدن عمدروبن زیدن آئے جو حمزہ استفہام ہے اس پر اس کا اعتماد ہے اور میں نے آپ کو پیچھے بتا بھی دیا یہ مطلع کی تو یہ اچھی طرح آپ کو ہدایت نہ ہمیں سمجھاؤں گا عمدروبن زیدن یہاں پر استفہام پر اس کا اعتماد ہے کیا زید کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا حالو اس اقبال والا مانہ بھی یا لہذا عمل کر رہا ہے زید جو ہے یہ مدروب کا کیا بڑھ رہا ہے نائب فائل حرف نفی پر اعتماد کی مثال مامدروبن زیدن مامدروبن زیدن آئیے حرف نفی کے بعد ہے اور مانہ دیکھو کیا زید کو نہیں مارا کیا نہیں یہ تو اس سے فارم نہیں یہ تو نفی ہے نا زید کو نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا تو اعتماد بھی ہے حالو اس اقبال والا مانہ بھی اس کے اندر ہے لہذا اس میں مفعول عمل کرے گا تو زید کیا بنے گا ترقیب میں اس کا فائل بنے گا تو اس میں مفعول کے عمل کرنے کے لیے ایک دو شرطیں ہیں حالو استقبال یا استقبال والا مانہ پا جائے اور چھے چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس کا اعتماد ہو یہ بات میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دی ہے آگے چلیے جی ایک فائدہ ہے اس میں مفعول کے بارے میں آپ نے پڑا ہے سرف کے اندر بھی پڑا تھا اس میں مفعول اور فعل مجہول جو ہے یہ متعدی سے آتے ہیں لازم سے نہیں آتے اگر ان کو لازم سے لانا ہو تو پھر لازم کو متعدی کرنا پڑتا ہے اس کے جو دو طریقے تھے وہ بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں بہرحال اس میں مفعول فعل متعدی سے آتا ہے لازم سے نہیں آتا جیسے آپ نے پیچھے پڑا جس طرح فعل متعدی کبھی ایک مفعول کا تقاضی کرتا ہے چھپے کبھی دو مفعولوں کا تقاضی کرتا ہے کبھی تین مفعولوں کا تقاضی کرتا ہے فعل متعدی کی تین کسمیں آپ نے پڑھی ہیں متعدی بے ایک مفعول متعدی بدو مفول متعدی بسے مفول تو جیس طرح فعل متعدی جو ہے وہ کبھی ایک مفول کا تقاضہ کرتا ہے کبھی دو کا کبھی تین کا اس میں مفول جو ہے یہ فعل متعدی سے آتا ہے اور اپنے فعل والا عمل کرتا ہے تو جیس طرح فعل متعدی کے تین مفول ہوتے ہیں بیعک مفول بدو مفول بسے مفول متعدی بیعک مفول جو ایک کا تقاضہ کرے متعدی بدو مفول جو دو کا تقاضہ کرے پھر آگے ان کی دو قسمیں ہیں متعدی بدو مفول دی ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ دو مفولوں میں سے ایک پر اقتصار کرنا جائز ہو یعنی ایک کو باقی رکھو ایک کو عضب کر دو جیسے آتا ہے تو زیادن درہ من آتا ہے تو یہ متعدی بدو مفول ہے آتا ہے تو فیل جو ہے یہ دو مفولوں کا تقاضہ کرتا ہے لیکن دو میں سے ایک پر اقتصار بھی جائز ہے ایک کو عضب کر دو ایک کو رکھ لو آتا ہے تو زیادن پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے آتا ہے تو زیاداں زیاد کو گرا کر درہمن پڑھ دو تب بھی ٹھیک ہے لیکن آتا ہے تو زیاداں درہمن میں سے درہمن کو گرانا جو ہے یہ اولا ہے بارہ یہ بات بھی ہدایت نحف میں آپ پڑھیں گے اور دوسری قسم وہ ہے کہ دو مفعولوں میں سے ایک پر اقتصار کرنا جائز نہ ہو بلکہ دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہو جیسے علمتو زیاداں فاضلن افعال قلوب افعال قلوب کو لساتھ ہیں ان کے دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے کسی ایک قاضر کرنا جائز نہیں ہے پھر آپ نے پڑا متعدی بسے مفعول کی تین قسمیں ہیں متعدی بسے مفعول وہ ہوتا ہے جو تین مفعولوں کا تقاضی کرے جو جیسے عالم اللہ زیاداں عمران فاضلن یہ بھی کول ساتھ افعال ہیں بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے اسم مفعول کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ متعدی والا عمل کرتا ہے فیلے تو فیلے متعدی جیسے طرح کبھی ایک مفعول کا تقاضی کرتا ہے کبھی دو کا کبھی تین کا اسی طرح اسم مفعول بھی کبھی ایک مفعول کا تقاضی کرتا ہے کبھی دو کا تقاضی کرتا ہے اور کبھی ایک مفعول کا تقاضی کرتا ہے اگر اسم مفعول کے بعد ایک مفعول آئے تو وہ اس کا نائف فائر بنے گا اگر دو آ جائیں پہلا نائفل بنیں گا دوسرا مفعول بنیں گا اگر تین آ جائیں پہلا نائفل بنیں گا اور دوسرے دو جو ہیں مفعول اول اور مفعول ثانی بنیں گے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اس میں مفعول فعل متعدی سے آتا ہے لازم سے نہیں آتا جس طرح فعل متعدی کبھی ایک مفعول کا تقاضی کرتا ہے کبھی دو کا تقاضی کرتا ہے کبھی تین کا تقاضی کرتا ہے اسی طرح اس میں مفعول کبھی ایک مفعول کا تقاضی کرتا ہے کبھی دو مفعولوں کا اور کبھی دین مفعولوں کا تقاضہ کرتا ہے ایک مفعول کا تقاضہ کرنے کی مثال زیدن مدروبن مدروب جو ہے اس کا مصدر کیا ہے ادربو کیا معنی ہے امارنا اس کا واحد مذکر غیب ماضی کا سیغہ کیا آئے گا دارابہ دارابہ کا کیا معنی ہے اس ایک مرد نے مارا نے کے لفظ نے ہمیں بتا دیا دارابہ متعدی ہے لازم نہیں ہے کیونکہ فعل متعدی کے ترجمہ میں نے کا لفظ آتا ہے لازم میں نہیں آتا تو یہ ہو گیا متعدی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ کون سا متعدی ہے متعدی بایاک مفعول ہے بدو مفعول ہے یا بسے مفعول ہے تو ہم نے پڑا جو متعدی بدو مفعول ہیں سات افعال ہیں ان میں سے یہ نہیں ہے متعدی بسے مفعول جہاں وہ بھی سات ہیں ان میں سے یہ نہیں ہے بتا چلا یہ متعدی بایاک مفعول ہے کیا ہے ایک مفہول وہ فعل ہوتا ہے جو ایک کا تقاضہ کرے تو یہ فعل متعدی سے یہ بھی ایک کا تقاضہ کر رہا ہے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں مفہول کے بعد ایک مفہول آجے تو وہ اس کا نائے فعل بنیں گا زیدن مدروبن ابوہو تو ابوہو مدروب کا کیا بن رہا ہے زید کے باپ کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا دو مفہولوں کا تقاضہ کرنے کی مثال عمرن معتن غلاموہو درہمن او پڑے نا مثال ہم نے دی تھی آتا ہے تو زیدن درہمن ایتھے دو مفہولان دے بچوں ایک دا عدف کرنا جائے گے تے آتا ہے تو دے بچوں آیا معتن اس میں مفعول دا سیغا اب 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 افعال چھو آتا یوتی معتن اوتو آیا اس میں مفعول دا سیغا تے آتا ہے تو بھی دو دا تقاضہ کردہ ہے تے ظاہرے اے دے ان جننوی اسمائی آپ آلو گئے رہا آن کے جارے عمل کردے رہے ہیں وہ بھی کنی ازا تقاضہ کرنے گے دو دا تے ہون پڑ رہے ہیں مثال اپن دو کا تقاضہ کرنے کی مثال عمرن معتن غلاموہو درہمن اب ان میں سے ایک کو عضب کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز ہے ٹھیک ہے نا کیا ترجمہ کریں گے عمر کے غلام کو عمر کے غلام کو ایک درہم دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا یا حالو اس اقبال والا معنی معتن کا جو اعتماد ہے وہ مبتداء پر ہے عمر اس سے پہلے موجود ہے عمر معرفہ ہے معتن ناکیرہ ہے معرفہ پاڑ ناکیرہ آجائے معرفہ کو مبتداء بناتے ہیں ناکیرہ کو اس کی خبر بناتے ہیں باقرن معلوم نبنہو فازلن دو صورتیں تھی نا متعدی بدو مفعول کی کتنی صورتیں تھی دو میں سے ایک پر اقتصار کرنا جائے اور دو میں سے ایک پر اقتصار کرنا جائے بلکہ دونوں کا ذکر کرنا یہ ابو والی مثال پیش کریں باقرن معلوم نبنہو فازلن پڑھیں نا فال قلوب ساتھ ان میں سے ایک علمتو ہے علمتو سے معلوم اسم مفعول کا سیغہ آ گیا ہے تو علمتو بھی دو کا تقاضہ کرتا ہے تو معلوم بھی دو کا ہی تقاضہ کرتا ہے علمتو کے دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے تو معلوم کے بھی دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے ضروری ہے باقرن معلوم نبنہو فازلن بکر کے بیٹے کو فازل جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا ان میں سے ایک عضب کرنا جائے نہیں بلکہ دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے تین مفعولوں کا تقاضہ کرنے کی مثال خالدن مخبرن ابنہو آمران فازلان مخبارون یہ اسم مفہول کا سیغہ ہے پڑھے ہیں متعدی بسے مفہول ساتھ آنا کیا اخبارہ بھی پڑھے آئے کیا اخبارہ بھی مخبارون اخبارہ تنہ دا تقاضہ کرنا مخبارون بھی تنہ دا تقاضہ کرے گا تیہ تنہ دی مثال آگی دس سیاسی اسم مفہول تیہ تنہ آجان پہلا کی ہوئے گا نائف ہے تیہ جو دوجہ دونے مخبارے مفہولے سانی بننگے خالد دون اے بننگا خالد دون معرفہ مخبارون ناکیرہ معرفہ بھی ناکیرہ آجائے معرفہ مبتدہ تیہ ناکیرہ نو دی خبر بننگے آن خبر اعتماد کی دی مبتدہ تیہ ان بے کو حال یا اسکبار والا معنی بھی ہے یا نہیں خالد کے بیٹے کو خالد کے بیٹے کو ابنو ہوں اے جڑی ضمیر ہے نا ضمیر اے مرجے کونے خالد اے آپ نے پڑے نا ضمیر وہ اسم ہے جو متقلم یا مخاطب یا اسے غیب پر دلال کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو جس کا ذکر ہونا اس کو ضمیر کہتے ہیں راجے کہتے ہیں آید کہتے ہیں اور جس کا ذکر پہلے ہو چکا اس کو مرجے کہتے ہیں اور آپ نے پڑا تھا راجے اور مرجے کے درمیان پانچ چیزوں میں مطابق ضروری ہے کتنی چیزوں میں پانچ چیزوں میں اور پانچ میں سے بایاک وقت دو کا پایا جانا واحد تصنیہ جمع میں سے ایک مذکر مونس میں سے ایک ابنو ہوں بتاؤ ضمیر واحد کیا تصنیہ کیا جمع کیا واحد کیا اس کا مرجے خالد دن واحدہ تصنیہ جمع واحدہ ابنو ہوں ضمیر بتاؤ مذکر کیا مونس کیا اور ضمیر مذکر کیا مونس کی مذکر کی اس کا مرجے خالد جو ہے مذکر ہے مونس مذکر ہے خالد آپ مذکر ہی ہیں نا تو اس کا مرجے کیا ہے مذکر ہے مطابقت پوری ہوگی کہ نہیں تو خالد کے بیٹے کو خبر دی جاتی ہے خالد کے بیٹے کو خبر دی جائے گی کیا خبر دی جائے گی کہ عمر فاضل ہے حالو اس اقبال والا مان ابھی اس کے اندر ہے اور بات اچھی طرح سمجھ آگئی ہے اس میں مفعول کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں جو دو شرطیں اس میں فائل کے لیے تھی وہی دو شرطیں اس میں مفعول کے لیے ہیں